اسلام علیکم ناظرین کیا ہاتھ رہے ہیں میں آج گرم مسالہ پیسنے جا رہی تھی میں گھر کے لئے تھوڑا تھوڑا گرم مسالہ پیس کے رکھتی ہوں میں آپ کو اس کی چکی بتا دیتی ہوں یہ دو تیس پات کے پتے ہیں یہ دو چمچہ زیرہ ہے یہ دو بڑی لائچیاں ہیں یہ چار سے پانچ چھوٹی لائچیاں ہیں یہ دالچینی کے دو تین چیز ہیں یہ جواتری ہے یہ جائفل ہے اور یہ بادیان کے پھول ہیں یہ اس میں چار سے پانچ لونگیں ہیں اور آت ہی چمچ کے قریب میں نے کالی مرچیں لی ہیں یہ میں گھر کے استعمال کے لئے بنا رہی ہوں یہ زیادہ نوی بنا رہی ہوں میں دو تین ہندیاں بناتی ہوں تو دو تین ہندیاں کے لئے میں تھوڑا تھوڑا سا بنا لیتی ہوں یہ اتنا ایزی ہے کوئی اس کو بھوننا نہیں پڑے گا نہ اس میں کوئی سوف ڈالنے پڑے گی نہ اس میں ثابت ڈھنیاں ڈالنا پڑے گا نہ اس میں کوئی چیز ڈالنے پڑے گی آپ ہاتھ کے ہاتھ بنائیں اور ہاتھ کے ہاتھ استعمال کریں کوئی ایسیو نہیں ہے گا یہ ابھی آپ کو میں پیس کے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں یہ بارک بارک پیسگیا ہے بلکل بارک ہو گیا مہین ہو گیا یہ پیسگیا ہے اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر سے یہ ہماری دادی پیس تھی ہماری دادی نے ہمیں سکھایا تھا یہ پیسنا اور سلپے پیسواتی نے لیکن آج کل تو مشینیں آگئی ہیں تو یہ تو ایک ملن کا کام ہوتا ہے ایک ملن پیس جاتا ہے ہم لوگ سلپے پیستے تھے کوئی بھونتے نہیں تھے کسی چیز کو نہ بھوننا نہ بھاننا نہ اس میں دالچنا ڈالنا نہ سوف ڈالنا نہ دھنیا ڈالنا یہ سب چیزیں ڈلتی ہیں دی اور وہ ڈالتی ہیں دی اور یہ اتنا دھیر دیکھیں کتنا مسالہ لیا تھا اور کتنا ڈھیر بن چکا ہے یہ بہت سارا ہے گا پوری ایک بھوتر میں آ جائے گا میری اور یہ میں چلاتی رہوں گی جتنے دن تک چلے گا چار دن پانچ دن چھے دن چلے گا اس کے دوبارہ تازہ بنا لیں گی تازہ بنانے کی باتی الگ ہوتی ہے ہاں ایک چیز اور ڈالتی تھے ہماری دادی وہ ہوتی تھی اے 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 بنینی یہ دیکھیں یہ آخری لوگ ہوگی یہ زافران کی اس کے اندر میں یہ زافران بھی تھوڑی سی مکس کر دوں گی پیس کے تھوڑی سی زافران ڈال دوں گی یہ هماری دادی زافران ڈال کے ل Tr MTV زافران والا گرم مسالہ ہوتا تھا اور بہت زائقہ آتا ہے اور خوچبو آتی ہے اس میں آپ زافران ڈال لیں گرم مسالے میں بہترین خوچبو آی گی یہ آخری لوگ ہوگا میں اس کے اندر زافران بھی ڈال دوں گی ابھی تھوڑی سی پیس کے اور اپنا ایویر سے بوتل میں بھر کے رکھ روں گی آپ بھی استعمال کریں آپ لوگ بھی کھانے میں ڈالیں زافران بہت مزید کی بہت ہو یہاں کی نہیں ہے یہ زافران یہ بہار کی زافران ہے بہت اسری والی زافران ہے تو آپ دیکھیں گا پھر آپ اپنا کھانا پکائیں گے اس میں گرم مسالہ ڈالیں گے تو زافرانی خوشبو بھی آئی گی اور گرم مسالے کی بھی خوشبو آئی گی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اللہ حافظ